آپ دیکھ رہے ہیں گلستانیوز میں محمد اساق ایک اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر آیا ہوں آپ جانتے ہیں جس طرح سے پچھلے کئی دنوں سے لگاتار کرگل میں چکا جام کی کال دی گئی ہے اور آل کرگل ٹرانسپورٹ اسوسییشن کی جانب سے کرگل کے مختلف سوشو پولٹیکل ریلیس آرگانیشن کے مدد سے چار دنوں کا کرگل کمپلیٹ بند کا کال دیا ہے اور آج پہلا دن ہے آج صبح صبح خاصہ اثر اس بند کی کال کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور لوگ بھی پچھلے ایک دن سے لگاتار انتظار کر رہے ہیں کہ آخر یہ بند کی کال جس طرح سے اعلان کیا ہے کب تک رہے گا کیونکہ اس بیچ ایک اہم میٹنگ لہ میں اورگنائز کیا ہے ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر کی جانب سے اور کل دو بجے سے جو لہ اور کرگل کے سبی ٹرانسپورٹرز اسوسییشن کے ساتھ یہ میٹنگ شروع ہوا ہے اور دو بجے سے رات دیر گئے تک میٹنگ چلا ہے لیکن میٹنگ سے کسی بھی طرح کی فیلال سرائی کے حوالے سے خبر ملے کہ میٹنگ سے میٹنگ میں کسی بھی طرح کی دونوں یونین ایک کنسنسس پر نہیں اترا ہے کسی بھی طرح کی دیسیجن جو ہے میٹنگ سے نہیں دیکھنے کو ملا ہے آپ کو بتاتے چلے میٹنگ میں ڈیویجنل کمیشنر اور کمیشنر سیکیٹری ٹرانسپورٹ سواغت وشواش نے بھی شرکت کر کے کیا ہے اور میٹنگ کی جانب سے بھی اس اشیو کو ریزول کرنے کی ایڈرس کرنے کی اور حال کرنے کی کوشش کیا ہے لیکن میٹنگ میں کسی بھی طرح کی فیصلہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے ذرائع کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ رات کے لگ بگ ایک بجے تک یہ میٹنگ جاری رہا ہے اور میٹنگ میں دونوں سائٹ کے جو ٹرانسپورٹرز اسوسییشن ہیں انہوں نے اپنی بات رکھی ہے لیکن بات کی جو ایک کنکلویجن پر نہیں اترا ہے ایک دیسیجن دیکھنے کو نہیں ملا ہے فیلال آپ کو بتاتے چلے آج دو بارہ بجے تک جو ہے ذرا کے حوال سے ملی ہے کہ ایک اور جو ہے ایڈمنسٹریشن کے اور سے کہیں کہیں فیصلہ لے سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی جو یونینز ہیں خاص کر جو لہ اور کرگل کے جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں ہیں بلحال ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں اور ایشیو کے اوپر بات کر رہے ہیں ایشیو کو حل کرنے کی کوشش جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کی اور سے کیا جا رہا ہے اور ایشیو کے اوپر ایک دیسیجن جو ہیں وہ آج دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر ایک اہم دیسیجن ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہرتال کی کال بند کی کال دی ہے اس کے اوپر بھی اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے فیلال آپ کو بتاتے ہیں جلے کرگل کے جو ٹرانسپورٹرز سوسییشن ہیں وہ ابھی بھی ہمیں معلوم ہوئے کہ ابھی بھی لہ میں ہیں اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بازہ بیتا کانٹیکٹ میں ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ جو بند کی کال دی گئی تھی کل اور بند کی کال پہ فیلال سٹل سٹینڈ ہیں اور بند کی کال لگاتار جاری ہے اور بند کا خاصہ اثر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور آج بارہ ایک بجے تک جو ہیں کسی بھی طرح کی فیصلہ جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ابھی بھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں ہیں کل کافی لمبے وقت کے میٹنگ میں جو فیصلہ نہیں ہوا اور ابھی بھی جو ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں ہیں کانٹیک میں ہے اور کسی بھی طرح کی ڈسیجن دیکھنے کو مل سکتا ہے فیلال ہم کوشش کریں گے اوفیشل ٹیک اور دونوں یونینز کے ریپیزنٹیٹیو سے بات کر کے ان کی بھی رائی جو ہیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے دونوں ٹرانسپورٹرز اسوسییشن کے جو ریپیزنٹیٹیو سے ان سے بات کر کے ان کی بھی کیا اپینین ہے اور اوفیشل کیا ٹیک ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے فلال ہم کوشش کر رہے ہیں آفیشل ٹیک لینے کی فلال آفیشلی جو ہے کسی بطر کی ٹیک ہمیں ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں ہم برپور کوشش کر رہے ہیں کہ آفیشل ٹیک بھی آپ تک ہم پہنچا ہے بنرے گولستانو سب پلپل کے اپ ڈیٹس کے لیے آپ کو بتاتے ہیں جلے بند کا کال بلکل برابر جاری ہے لیکن بند کے کال دینے کے بعد کرگل میں لوگوں کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خاص کر دور دراز اور ایڈیسن ایریا میں رہے لوگوں کو بند کے کال سے آمدرف کے لیے اور اس کے علاوہ جو ضروری کام کے حوالے سے کافی پریشانی جیلنا پڑ رہا ہے اور خاص کر یہ جو سیزن ہے شادیوں کا سیزن ہے اور ویڈنگ سیزن ہے اس حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کو بھی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فیلال اس کے باوجود بھی لوگ بند کے کال کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یونین جو ٹرانسپورٹرز کی بات کرے ٹرانسپورٹرز کو کسی بھی طرح کی فیصلہ کسی بھی طرح کی ڈیسیجن فیلال نہیں ملا ہے اور بتایا جارہا کہ ابھی بھی ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ برابر رابطے میں